تینک یو میسٹر سپیکر سب سے پہلے آزربائی جان گئے تھے پارلیمنٹری ڈیلیگیشن وہاں الیکشن ہو رہے تھے جو یکم تاریخ کو الیکشن ہوئے جنرل الیکشن ون ٹوئنٹی فائف ممبر پارلیمنٹ کا الیکشن ہوا یہ سینٹر اور نیشنل اسیمبلی کے ٹوٹل سیون ممبران تھے اتفاق سے ادھری پتا چلا کہ ماہرین کے طور پہ وہاں کی حکومت نے ہمارے چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو بھی بلایا تھا تو وہ گئے اور وہاں شاید انہوں نے ٹاکس کی ان کی جو ماہرانہ خدمات سے مستفید ہوئے ازربائی جان کی حکومت اور بڑی اچھی بات ہے ہمارے پاکستان میں بھی چیف الیکشن کمیشنر نے تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرائے کہ پوری دنیا میں جو ہیں جے جے کار ہو رہی ہیں افرین کی صدایں آ رہی ہیں اور دوسری بات پوائنٹ آف آرڈر میں اس ریلیونس میں کل ایک ایکسپریس ٹریبیون میں ایک خبر آئی ہے شایباد رانہ کی اور بڑی ہی ایک فکر کو جنم دینے والی خبر تھی خبر میں یہ بتایا گیا کہ ایک سو دو بلین پی کے آر اس کا ڈیفیسٹ پڑا ہے اگست مہینے کی ٹیکس کلیکشن میں آٹھ سو آٹھ آنوے جو ہیں وہ ٹارگٹ تھا لیکن جو انہوں نے کلیکشن کی ہیں وہ ساتھ سو چھچی آنوے بلین اور ایف بی آر میں ذرائع کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ایمپورٹ کمپریشن تھا یعنی ریزن یہ ہے گزارش یہ ہے کہ یہی ایف بی آر دو آزار سات کے ایک احساروں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صرف دو آزار تیس چوبیس میں انہوں نے دو سو بلین دو سو عرب روپے کی ٹیکس چھوٹ دی ہے اس ایکوپمنٹ یا میٹیریل کی ایمپورٹ میں جو رشکی جیسے جہاں پہ ایکنامک زون ڈیولپ ہو رہے ہیں اب اس میں اتفاقی بات یہ ہے کہ بڑے بڑے کرخانے بننے ہیں لیکن فور کلیفٹرز آ رہے ہیں جو کہ اوپن مارکٹ میں آسانی سے بگ جاتے ہیں اب کیا ایف بی آر یا جو ہماری یہ بیو آئی ہے انہوں نے اس کا کوئی اڈٹ کیا ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ڈیوٹی کی چھوٹ کے ساتھ پاکستان آتا ہے اب نمی تقریب تو نہیں ہو سکتی نی جی پوائنٹ آو آرڈر پہ آپ کا پوائنٹ آ گیا اب کسی اور دوسرے میمبر کو جواب اگر آ جائے تو میں مشکور ہوں گا شاید صاحب کو ریکویسٹ ہی کی تھی کہ منسٹر صاحب ان کو جی سوال کریں سپلیمنٹری پویسٹ جیسے میں شاید صاحب کو بھی ریکویسٹ کی تھی کہ منسٹر صاحب کے ساتھ وہ بیٹھ جائیں کرک کے ایشوز ہیں تو وہ حل ہونے جائیں میرے صرف سوال یہ ہے اور میں کوئی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا لیکن یہ ہمارا ایک علمیہ عونربل ڈپٹی سپیکر صاحب رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے اور پیپلز پارٹی کے ٹائم پہ جو آئی پی پیس کے معاہدے ہوئے اس میں آج ہم سب بشمول ہیں یہ اب ان کو سمجھ نہیں آرہی کہ اس سے ہم ملک کو کیسے نکالیں جو براڈ فگرز ہیں اس میں تھوڑی بہت غلطی ہو سکتی ہے منسٹر صاحب آپ چونکہ سپیشلسٹ ہیں آپ کو زیادہ اس کا ایڈیا ہوگا لیکن اراؤنڈ فوٹی ایٹ کے اٹھائیس ہزار میگا وارٹ ہماری کیپیبلیٹی ہے بنانے کی کوئی ضرورت ہماری ستائیس ہزار میگا وارٹ انڈر ترٹی تھاؤن میگا وارٹ کے قریب ہے لیکن ہمارے سسٹم میں کیپیسٹی صرف تائیس چوبیز آر اٹھانے کی ہیں اس پہ بھی کام کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہماری یہ آئی پی پیز یہ اٹھالیس ہزار یا پینتالیس ہزار میگا وارٹ بجلی بنانا شروع بھی کر دیں تو بدقسمتی سے ہمارے سسٹم میں کیپیبلیٹی نہیں ہے کہ اس کو سسٹین کر سکیں اس طرف آتا ہوئی سوال سے زیادہ سجیشن ہے آنر بل پٹیل صاحب نام لیا تھا کہ ان کو بھی موقع مل جائے بات کرنے کا جناب ڈیپری سپیکر صاحب میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ آئی پی پیز کا یہ معاملہ جس طرح مسادق صاحب فرما بھی رہے ہیں کہ یہ سنسٹیف معاملہ بھی ہے تو اس پہ آپ بہت زیادہ اوپن بات بھی نہیں کر سکتے لیکن میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ تنقید کی بجائے آپ اس ایوان سے تجاویز لیں اپوزیشن بنچز سے بھی لیں گورنمنٹ بنچز سے بھی لیں آئی پی پیز کے اس وسیع یہ جو ایک بہت بڑا دلدل ہے جس میں پاکستان دوب چکا ہے جس سے نکلنے کے اب ہمیں کوئی راستہ نہیں ملنا آپ انرجی کی سٹینڈنگ کمیٹی کی ایک سپیشل کمیٹی بنائیے اس میں اپوزیشن سے گورنمنٹ بنچز سے اور سپیشلس سے تجاویز لیجئے اور ان تجاویز کی روشتی میں آپ پالیسی بنائیے کہ تنقید تو ہم کر لیں گے آپ اس کا کوئی جواب بھی دے دیں گے لیکن آپ اس آئی پی پیز کے مسئلے سے نکلنا کیسے ہے کہ اس وقت آدھی سے زیادہ بجلی بن نہیں رہی جس کے ہم پیسے دے رہیں وہ بجلی جو بن نہیں رہی اس کے ہم پیسے دے رہے ہیں اور وہ ایک غریب ملک کو پیسے دے رہا ہے اس کے نکلنے کی پالیسی کے لیے آپ کی سجیشن آگئے یہ پالیمنٹ اپنا کردار ادا کرے پالیسی بنائے ریکمینڈیشنز دے اور اس کے بعد پی کے مینیسٹر اینجی